بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا اردو ترجمہ پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے آج ہم پارا نمبر بیس کا ترجمہ پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے سر سبز باغ اگائے تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہرے بنائیں اور اس کے لئے پہاڑ بنائیں اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائیں اور یہ سب کچھ اللہ نے بنایا تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اسے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں مگر تم بہت کم گور کرتے ہو بھلا کون تم کو جنگل اور دریاؤں کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواوں کو اپنی رحمت کے آگے خوشکبری بنا کر بھیجتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں یہ لوگ شرک جو کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندے ہو رہے ہیں اور یہ جو لوگ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر کپروں سے نکالے جائیں گے یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے کہاں کا اٹھنا کیسی قیامت یہ تو صرف اپنے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو دیکھو گناہ گاروں کا انجام کیا ہوا اور ان کے مال پر غم نہ کرنا اور نہ ان کے حال پر غم نہ کرنا نہ ان چالوں پر جو یہ کر رہے تھے تنگ دل ہونا اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو اور تمہارا پروردگاہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگاہ ان سب کو جانتا ہے اور اسمانوں اور زمینوں میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایک کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اطلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں سے اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب ہے علم والا ہے تو اللہ پر بروسر کو تم کو صاف بات پر حق پر ہو تو کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھر لیں آواز سنا سکتے سنا سکتے ہو اور نہ اندوں کو گمراہی سے نکال کا رستہ دکھا سکتے ہو تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ فرماوردار ہو جاتے ہیں اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک بڑے گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تقضیب کرتے تھے پھر ان میں جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا ہاتھا تو کیا ہی نہ تھا بھلا تم کیا کرتے رہتے تھے اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وہ وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں وہ آرام کرے اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب گھبراہ اٹھیں گے مگر وہ جسے چاہے اور سب اس کے پاس آجز ہوکا چلے آئیں گے اور تم پھاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ مضبوط جمعے ہوئے ہیں مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باقبر ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ انتے مو دوزک میں ڈال دیے جائیں گے تم کو انہی کیا عمال کا بدلہ تم کو تو انہی عمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے اور ہر چیز اسی کی ہے اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو اب جو شخص راہ راست اکتیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اکتیار کرتا ہے اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو انقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم کو ان کو پہچان لوگے اور جو کام تم کرتے رہے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے سورہ نمل کا احتتام ہوا اب ہم سورہ الکسس شروع کرتے ہیں سورہ الکسس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں اے پیغمبر ہم تمہیں موسا اور فیرون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح بتاتے ہیں سناتے ہیں کہ فیرون نے ملک میں سار اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ بنا رکھے گروہ بنا رکھے تھے اور ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو زبا کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑگیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیا گئے ہیں ان پر احسان کرے اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارس بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فیرون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کوئی طرف وحی بیجی کہ اس کو دودھ پلاو پھر جب اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہوا تمہیں تو اسے دریاء میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے فیرون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اس لیے کہ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجبِ غم ہو بے شک فیرون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے اور فیرون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار تھا اور اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غم کو ظاہر کر دیتی ہم چاہتے تھے کہ وہ مومنوں میں رہیں اور والدہ موسیٰ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پاس پیچھے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور تک دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیئے تھے تو موسیٰ کی بہن نے کہا میں تمہیں ایسا گھر بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پا لیں اور اس کی خیر خواہی سے پربریش کریں سو ہم نے اس طریق سے ان کو اور ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غامنا کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھارپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم انعائد کیا اور ہم نیکوں کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور وہ ایسے وقت شہر میں داکل ہوئے کہ وہاں کے بشندے بے قبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں وہ شخص اور تھے ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی تو موسیٰ نے اس کو مکا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہوا بے شک وہ انسان کا دشمن ہے کھلا بہکانے والا ہے بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا سو تو مجھے معاف کر دے بخش دے تو اللہ نے ان کو بخش دیا بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے کہنے لگے اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو میں بھی آئندہ کبھی بھی گناہگاروں کیا مددگار نہ بنوں گا آلگرہ صبح کے وقت شہر کے اس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے موسیٰ نے اسے کہا کہ تو تو بڑا بہکا ہوا ہے پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لے تو وہ بولا بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار ڈالو تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ صلاح کرانے والوں میں سے ہو جاؤ اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دھوڑتا ہوا آیا کہ اے موسیٰ اہلِ دربار تمہارے بارے میں مشورے کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں سو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر پا ہوں چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ کہیں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے تو جب ہم نے اور جب انہوں نے مدین کی طرف روح کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستاوت بتائے گا اور جب مدین کے پانی کی مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے مویشیوں کو پانی پھلا رہے ہیں اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے وہ بولی کہ جب تک چروہے اپنے جانوروں کو لے جائیں ہم پانی نہیں پھلا سکتے اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑے ہیں تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کا پانی پھلا دیا پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نحمت نازل فرمائے تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت دو شرماتی لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے پانی پھلایا ہماری بکریوں کو پانی پھلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں پھر جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو ایک لڑکی بولی کہ اببہ ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ بہترین نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانہ ہے اور امانتدار ہو انہوں نے کہا موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیعا دوں اور اس احد پر کہ تم آٹھ برس میری حدمت کرو پھر اگر داس پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے حسان ہوگا اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤگے موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ احد بختہ ہوا میں جو مدت چاہوں پوری کر دوں پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اور ہم جو وعدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہوتا ہے پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگے تم یہیں ٹھہرو میں آگ نظر آتی ہے شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپو سو جب ان کے پاس پہنچے تو میدان کی دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ تمام جہانوں کا پروردگار اور یہ کہ اپنی لاتھی زمین پر ڈالو سو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سامپ ہے تو پیٹ پیر کا چل پر چل دیئے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا فرمایا موسیٰ آگے آؤ ڈرو مات تم امن پانے والوں میں ہو اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید روشن ہو کا نکل آئے گا اور خوف دور کرنے کی غرض سے اپنے بازو کو اپنی طرف یعنی سینے سے ملا لو یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں فیرون اس کے دربانیوں کے لیے بے شک ہو نافرمان لوگ ہیں موسیٰ نے کہا اے پروردگار ان میں اور ان کا ایک شخص جو میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے سو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے بھی مار ڈالیں گے اور حارون جو میرا بھائی ہے اس کی دبان مجھ سے زیادہ فسی ہے تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کر میری تصدیق کریں بھیج دیجئے وہ مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تقضیب کریں گے فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو گلبا دیں گے تو تمہاری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہ ہی غالب رہیں گے پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں سیویز دیکھی اور سنی تھی موسیٰ نے کہا میرے پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آقبت کا گھار یعنی بہشت ہے بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے اور موسیٰ نے کہا اے اہلِ دربار میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا سو اے حمان میرے لیے گارے کا آگ کا اینٹ پکا اینٹوں کا پکا پکا دو پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ کر اسے جھانک لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اور وہ اس کے لشکر یعنی ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے تو ہم نے اسے اس کے لشکروں کو پکڑ لیا آخر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا سو دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا اور وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی اور اس دنیا میں جب ہم نے ان کے پیچھے لانت لگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بعد حالوں میں ہوں گے اور ہم نے پہلی امتوں کے حلاق کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لئے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نشیحت حاصل کریں اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بیجا تھا تو تمتور کی طرف مغرب جانم نہیں تھے اور نہ اسے واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا پھر ان پر ایک لمبی مدد گزر گئی اور نہ تو مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑ پڑ کر سناتے تھے اور ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی کہ دور کے کنارے تھے بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا خبردار کرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور اے پیغمبر ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان عمال کے سواب جو ان کے ہاتھ آگے بھیجے جا چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقعہ ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیار بھی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پہنچا تو کہنے لگے جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھی ویسی اس کو کیوں نہیں ملی کیا یہ جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی انہوں نے ان سے ایک کفر نہیں کیا کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق اور بولے ہم سب سے منکر ہیں کہہ دو اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ ان دوروں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو یہ اور کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تم اللہ کے پاس سے کتاب لے آؤ جو اس سے بہتر ہو اور اگر تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواشوں کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی حدایت کو چھوڑ کر اپنی خواش کے پیچھے چلے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو حدایت نہیں دیتا اور ہم پیدر پہ ان لوگوں کے پاس حدایت کی باتیں بھیجتے رہے تاکہ نصیحت حاصل کریں اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں بے شک یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں اور ان لوگوں کا دگنا بدلا دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھرائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کرش کرتے ہیں اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے عمال پر ہمارے عمال اور تم کو تمہارے عمال تم کو سلام اور ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے یا نبی تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے جبکہ جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ہاتھ ساتھ ہدایت کی پیر بھی کریں تو اپنے ملک سے اچھک لیے جائیں کیا ہم نے ان کو حرم میں یا امن کا مقام ہی ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاکہ ڈالا جو اپنی ایش والی زندگی میں اترا رہے تھے سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم اور ان کے بہت ان کے بعد ہم ہی وارث ہوئے اور پروردگار ان بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں اور اے لوگوں جو چیز تم کو دی گئی ہے سو وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے کیا تم سمجھتے نہیں بھلا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے حاصل کرنے والا ہے تو کیا وہ اس شخص کسا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہوگا وہ وہو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے اور جس روز ان کو اللہ ان کو پکارے گا سو کہے گا کہ میرے اور شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں ہم تیری طرف متوجہ ہو کرنٹ سے بیزار ہوتے ہیں اور یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ سو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دیں گے اور جب عذاب جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایتیاب ہوتے اور جس چیز کو اور جس روز ان کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اور کہے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا سو رہا وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لائیا اور عمل نیک کیے تو امید ہے وہ کامیاب ہونے والوں میں ہو اور تمہارے پروردگار تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے ان کو اس کا اختیار نہیں ہے جو یہ شرک کرتے ہیں اللہ اسے باق و بالاتر ہے اور ان کے سینے جو کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار سب کو جانتا ہے اور وہی اللہ ایسا ہے جو اس کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا اور آخرت میں اس کی تعریف ہے اور اس کا حکم چلتا ہے اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریخی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لادے تو کیا تم سنتے نہیں کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کے فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو اور جس دن تم کو پکارے گا اور جس دن وہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہے اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک کو گواہ نکال لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے کہ وہ سچ بات اللہ کی ہے جو کچھ وہ افترہ کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا کارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا ہم نے اس کو اتنے خزانے دیا تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو اور ملک میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو درست نہیں رکھتا دوست نہیں رکھتا وہ بولا کہ یہ مال مجھے میرے ہنر کے سباب ملا ہے کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بھڑ کر اور جمعیت میں بہتر تھی بیشتر تھی ہلاک کر ڈالی تھی اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تو ایک قارون بڑی آرائش اور تھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا اور اسی طرح سے ایک دن قارون اب بڑی آرائش اور تھاٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کے زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا معلومتہ قارون کو ملا ہے کیا کاش ایسا ہمیں بھی ملے وہ تو بڑے نصیب والا ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس ہے مومنوں اور نیکو قارون کے لیے جو سواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا پس جب ہم نے قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنہ کرتے تھے صبح کو کہنے لگے کہ ہائے شامت اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دسا دیتا ہائے خرابی کافر کامیاب نہیں ہوتے اور وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اس سے ان لوگوں کے ہم نے اس سے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پریز گھاروں ہی کا ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر سلا ہوگا اور جو برائی لے کر آئے گا جن لوگوں نے برے کام کیے بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے اے پیغمبر جس اللہ نے تم پر قرآن کے حکامات کو فرض کیا ہے وہ تمہیں پہلی جگہ لٹائے گا کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو کبھی بھی اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی کھلی گمراہی میں ہے اور اے نبی تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی سو تم ہرگز کافروں کی مددگار نہ ہونا اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بات اس کے وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو مشرقوں میں سے ہرگز نہ ہونا اور اللہ کے سوا اس کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ بکارنا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی ذات پاک ہے سوائے ہر چیز فنہ ہونے والی ہے اسی کا حکم چلتا ہے اسی کی طرف لوٹ کا جانا ہے سورہ الکس جو ہے وہ تتام پذیر ہوئی اور بیس ماں پارہ بھی جاری ہے سورہ الانقبود بسم اللہ رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمائیا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے اور سو اللہ ان کو ضرور اللہ ضرور معلوم کرے گا کہ جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے رہے یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے کابو سے نکل جائیں گے جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اللہ کو مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور جو شخص میند کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے میند کرتا ہے بے شک اللہ تو سارے جہان سے بے نیاز ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کے عمال کا بدلہ عمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اے مخاطب اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کرے کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کہ تجھے واقفیت نہیں تو ان کا کہنا نہ مانی ہو تو سب میری طرف لوٹ کر آنا ہے اور پھر جو کچھ تم کرتے ہو وہ تم تم سب کو وہ جتا دے گا اور ہم جتا دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم نیک لوگوں میں داہل کریں گے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ باری ایمان لائے پھر جب ان کو اللہ کے رستے میں کوئی عذاب پہنچتی ہے تو لوگوں کی عذاب کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا جو اہلِ عالم کے سینوں میں ہے اللہ اسے واقف نہیں اور اے اللہ ان کے وہ ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں اور وہ منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہیں گے اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے پر چلو ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں کو کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں کچھ شک نہیں کہ جھوٹے ہیں اور یہ کہ اپنے بوجھ میں اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی اور جو جھوٹ جو لوگ گھڑتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی اور ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف بیجا تو وہ ان میں پچاس کم ہزار برس رہے پھر ان لوگوں کو تفانے تفان کے عذاب نے آپ اکڑا اور وہ ظالم تھے پھر ہم نے نو کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہلِ عالم کے لئے نشانی بنایا اور ابراہیم کو یاد کرو جب ہم نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈر ہو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تم تو اللہ کو چھوڑ کر بوتوں کو پوچھتے ہو جھوٹی باتیں بناتے ہو دن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اکتیار نہیں رکھتے پس اللہ ہی کے ہاں رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اسی کا شکر کرو اسی کی طرف تم کو لوٹکا جانا ہے اور اگر تم جھوٹاتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تقضیب کرتی رہی ہیں اور پیغمبر کے ذمہ کھول کر سنا دینے کے سوا کچھ نہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر کس طرح اس کو دوبارہ پیدا کرے گا یہ اللہ کے لئے آسان ہے کہہ دو ملک میں چلو پھر اور دیکھو اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا پھر اللہ ہی دوسری بار بھی پیدا کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جسے چاہے عذاب دے جسے چاہے رحم کرے اور اس طرح تم پر ہر چیز لٹائی جائے گی اور تم پر لٹائے جاؤ گے اگر تم زمین اس کو نہ زمین میں آجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا میری رحمت سے ناؤمید ہو گئے ہیں ان کو درد دینے والا عذاب ہے تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو ان کے لئے اس میں انشانیاں ہیں اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بھوتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لئے مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے بار لانت بیج ہو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزک ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا پس ان میں سے ایک لوت ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں بے شک وہ غالب ہے حکمت والا ہے ہم نے ان کو اسحاق اور یاکوب بخشے اور انہی کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب رکھ دی اور ان کو دنیا میں بھی اس کا صلح انایت کیا اور آخرت میں بھی ان لوگوں پر رحمت ہوگی اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجیب قسم کی کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور رازنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں نا پسندیدہ کام کرتے ہو تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے وہ یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ لوت نے کہا اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے فتح عطا فرما اور جب ہمارے فرشتہ ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں اور یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوت بھی ہیں وہ کہنے لگے کہ وہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں ہم ان کو اور ان کے گھار والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجئے اور نہ رنج کیجئے ہم آپ کو آپ کے گھار والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بد کرداری کرتے رہے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دیا اور مدین کے طرف ان کے بھائی شویب کو بیجا تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور روزے آخر کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں افساد نہ مچاؤ مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہو گئے اور آدھ اور سمودھ کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا چنانچہ ان کے ویرانگر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں اور شیطان نے ان کو ان کے عمال ان کو ان کو اٹھا راستہ دکھائے اور سیدھے ان کو سیدھے رستے سے روک دیا حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے اور قارون اور فیرون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے اور وہ ہمارے کابو سے نکل جانے والے نہ تھے تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی سب پکڑ لیا سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن میں ہم نے پتھروں کا جن پر ہم نے پتھروں کا می برسایا اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھار نے آ لیا اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دسا دیا اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارسات بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے کاش یہ اس بات کو مانتے اور یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ ہی ہو اللہ اسے جانتا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لئے سمجھانے کے لئے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لئے اس میں نشانی ہے پارہ نمبر بیس کا احتتام ہوتا ہے اور روانی میں کوئی لفظی غلطی ہو جائے آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے آپ بھی درگزر کیجئے گا شکریہ اسلام علیکم